نئے طریقہ کار سے تکلیف ہوتی ہے یا ان کو نقصان ہوتا ہے دیکھیں میں بہت ایمانداری سے سمجھتا ہوں اور پاکستان بار کولسل پاکستان کی وکلہ کی سب سے بڑی باڈی ہے ابھی ہم نے سترہ مارچ کو یونانیمس متفقہ طور پر ہم نے یہ کہا ہے ہم نے یہ ریزولیشن پاس کیے جس میں آمد خان صاحب بیٹھے تھے قاضی انورت صاحب نے خود دسخت کیے ہیں میاں قدوس جو آج کے لاور آئی کوٹ کا صدر ہے وہ بیٹھا ہوا تھا ہم سب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تو میں حیران ہوں کہ وہاں فیصلہ کرتے ہیں بعد میں جا کر قاضی صاحب بھی بدل گئے آمد خان صاحب بھی بدل گئے میاں قدوس بھی بدل گئے اکرم شیخ صاحب بھی دوسری بات کر رہے ہیں یہ وکلہ کی سب سے بڑی باڈی ہے سترہ مارچ کے آپ ریزولیشن اٹھا کے دیکھ لیں یہ کیوں بدل گئے ہیں ان کو کسی بات کا فائدہ ہو رہا ہے میرا سوال یہ ہے آپ کہہ یہ بڑے لوگ ہے میں امیدوار ہوں پورت صاحب میں جج بننے کا امیدوار ہوں میں جج بننے کا امیدوار ہوں میں نے کیا کرنا ہے کیا لینا ہے میں نے مجھے یہ معلوم ہے آپ جج بننے کے امیدوار نہیں یہ مجھے معلوم ہے آپ مجھے بتائیں میں کیا بدل رہا ہوں میں انیس سو بہتر سے وقالت شروع کی ہے انیس سو بہتر سے لے کر آج ساکھ اپنے موقف میں میری کوئی تبدیلی نہیں آئی میں نے ہمیشہ جوڈشتری کا ساتھ دیا ہے ایسا کرتے ہیں اکرم شیخ صاحب اس شو کو نیکس ٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں قوم سننا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے میں اکرم شیخ صاحب آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر اس اتھاروی ترمیم کی کسی بھی جز کو یا مکمل طور پر اس کو اگرد کر دیا جائے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے بڑا سمپل سا سوال ہے اس کا بڑا آپ سمپل سٹریٹ فور جواب دیجئے گا اس فیصلے پر امود رامد ایمپلیمنٹیشن کون کروائے گا بات یہ ہے میس مہر بخاری میں یہ بالکل میرا موقف نہیں ہے کہ اٹھاروی ترمیم پوری کی پوری سپریم کورٹ کل ادم قرار دے دی گی میں تو ایک نکتہ ہے اس میں آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے جس کے تحت پارلیمانی کمیشن قائم کیا گیا ہے ججز کی اپروول کے لیے آپ دیکھیں اس ملک میں ایک میری بات سو لیجئے اس ملک میں اسی ارب روپے سالانہ جوری ہوتے ہیں سرکاری اداروں سے ان کے سربراہان کی نمائندگی کے متعلق پارلیمنٹ کے کان پہ جو تک نہیں رینگتی ان کی تقرری ان کی تقرری پارلیمنٹ کا کنسر نہیں ہے یہاں لوگوں کو بجی نہیں میں آپ سیک سمپل سا بات پہنچھ رہی ہوں دیکھیں آپ کو ون سیونٹی بائیو اے تو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو آرٹیکل تو تھرٹی نائن نہیں نظر آتا پہلی بات یہ دوسری بات میں آپ سے پوشا چاہ رہی ہوں آرٹیکل تو تھرٹی نائن آرٹیکل تو تھرٹی نائن میں محترمہ بخاری صاحبہ میں آرٹیکل تو تھرٹی نائن کے متعلق آپ کو اپنی رائے دے چکا ہوں یہ میری رائے ہے مجھے اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے اور میری رائے یہ ہے کہ دستور کے بنیادی ڈھانچے کو جس میں پارلیمانی نظام ہے جس میں جبھوریت ہے جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور جس میں سبائی خودمختاری ہے ان جو بنیادی فیچرز ہیں ان کو پارلیمنٹ کو تبدیل کرنے جو آپ کہتے ہیں کورت صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اکرم شیخ صاحب کہ بنیادی ڈھانچے میں ٹو تھرٹی نائن نہیں ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں کیونکہ ٹو تھرٹی نائن تو کہتا ہے حق ہے پارلیمنٹ کوئی چائننش نہیں کر سکتا نہیں اکرم شیخ صاحب زیادتی کرتے ہیں آج جذباتی بھی بہت ہے زیادتی بھی ٹو تھرٹی نائن کیوں میں جذباتی بلکل نہیں ہوں وہ دنیا وہ دنیا کی پارلیمنٹ ہے ایک سو دو پریچر ہے مجھے میں جذباتی نہیں ہوں میں تو بڑا دھیمات نہیں ہوں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں میں کورت صاحب صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کالے کورٹوں نے اس عدالت کو بچایا تھا بحال کروایا تھا ہم نے اس کو مضبوط بنانا ہے بس یہ بتا گئے کہ آج کالے کورٹ سولہ کروڑ عوام کے نمائندگان سے زیادہ مضبوط ہے زیادہ پاپلر ہے زیادہ متحرک ہے نہیں نہیں میں رب بخاریز اکرم شیخ صاحب یہ جو سپریم کورٹ کی خوبصورت عمارت ہے نا اور یہ جتنے بھی عدالتیں ہیں خدا کی قسم جب ان پہ آنچ پڑی ہوگی میں انشاءاللہ آپ سے بہت پہلے اس بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور دمہ دم مسکل اندر ہوگا یہ آپ نے ٹیکہ نہیں اٹھا ہے ہم سارے کالے کورٹوں نے یہ حہد کیا ہے کالے کورٹوں کے حوالے سے ایک کالے کورٹ کو آج ایک سو دو بخار بھی ہوا ہوئے اس کالے کورٹ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ اگر چلے پوری آٹھاروی ترمیم کو نہ اٹھا کے پھیکا جائے اس میں سے ایک دو شک کے حوالے سے بھی ایکشن دیا جائے جو آپ کہہ رہے تھے یا سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں کون کرے گا ایمپلیمنٹ ایمپلیمنٹ کون کرے گا مجھے نہیں پتا محضب ملکوں میں عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیا جاتا ہے محضب ملکوں میں عدالت جو فیصلہ دیکھئے سولہ دسمبر کو این آروں کا فیصلہ ہوا تھا آج تک اس پہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی آج تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوا اور یہ اس کا انتقام ہے یہ این آروں کے فیصلے کا انتقام ہے یہ اٹھاروی ترمیم ہے آرٹیکل ون سیونٹی فائیو آرٹیکل ون سیونٹی فائیو ایس ای ریونٹ مگر یہ بتائیے کورت صاحب این آروں کا ریونٹ ہے اٹھاروی ترمیم مگر اکرم شیخ صاحب کو ایک سو دو بخار کے ساتھ ابھی یہ نہیں پتا کہ کون ایمپلیمنٹ کرائے گا اس کے اوپر میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کہ کیا سپریم کورٹ کا کوئی بھی رد عمل کوئی بھی ایکشن جو ہے اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے کسی بھی کسی طرح فوج کی مداخلت کا جواز بن سکتا ہے آپ کی نظر میں بلکل نہیں پہلے تو میرا یہ بلکل نہیں پہلے تو میرا ویو یہ ہے بڑا فرم ویو ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھاروی ترمیم کو جو ہے انکانسٹیٹوشنل ڈیکلیئر کرے پاکی رہ گئی آپ نے فوج کی انٹرمنشن کی بات کہی میں یہ سمجھتا ہوں وقلہ تحریک کا سب سے بڑا کمال یہ ہے آج ہر آدمی سوچنے لگا ہے یہ وہ زمانے نہیں ہیں کہ جب یہاں لوگ حجوم تھے اور بیڑ کی صورت میں تھے آج لوگ عوام کی صورت میں ہیں اور وہ سوچتے ہیں اور عوام کے ساتھ ہم بھی سوچنے والے لوگ ان کے ساتھ کڑے ہیں اب کوئی ملٹری انٹرمنشن میرے خیال میں اس کا امکان نہیں ہے اگر ہوگے تو لوگوں کی پبلک اپینین آج اتنی سٹرانگ ہے اور اتنی پاورفل ہے کہ کوئی مارشلہ سسٹین کرنے اچھا اور اکرم شیخ صاحب آپ سے سوال ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ یہ کالے کوٹ جو ہیں کچھ زیادہ ہی پر اعتماد نہیں ہو گئے اوور کانفین نہیں ہو گئے کہ جو یہ باتیں کی جاری ہیں سوال سن لیجے اکرم شیخ صاحب سوال سن لیجے سوال آپ سے بڑا بنیادی سا ہے کہ دیکھیں آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اٹھاروی ترمیم کو چائلنج کیا جائے تو ہمارے پارلیمان کے پاس یہ رائٹ ہے یہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک ایک ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو انل بھی کر سکتے ہیں اور دوسری بات امنڈ بھی کر سکتے ہیں کانسٹیوشن کو یہ کہنے کے لیے کہ عدالت عظمہ کے پاس تو یہ اختیار ہے ہی نہیں تو بگن ویڈ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی بات مجھے پانچ دن پہلے اتزاز چودری صاحب نے میرے پاس بیٹھ کر ہم ایک مقدمے میں ایک دوسرے کے خلاف وکیل تھے انہوں نے میرے پاس چائے ہم نے ایک ساتھ پی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر کیوڈیشری نے اس کو انل کیا تو اسی دن زرداری صاحب اجلاس بلائیں گے اور اسی دن اس کو کل ادم قرار دے دیا جائے گا اور اس کے بعد اگلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے جو بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ نے کہا وہ اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر ججز کے خلاف جو ایکشن ہوگا پھر وہ دنیا دیکھے گی بات یہ ہے اگر مشرف کے دور میں ججز کے خلاف ایکشن کو چودری صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے تو یہ بات بڑی بدقسمتی کی ہے کہ وہ ججز کے خلاف کس بات پہ ایکشن لینے کا سوچ رہے ہیں کہ جج عدالتیں فیصلہ دیں عدالتوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ غلط فیصلے بھی دیں اگر وہ فیصلے غلط ہیں تو let the people of Pakistan know اوکے اوکے کرتاب آخری سوال آپ سے چیر جنس جی کرتاب مہر بخاری صاحب اکرم شیخ صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ بریکنگ نیوز کی طور پہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ بڑی اہمیت ہے کہ چودی اعتزاد صاحب کے ذریعے سے یہ جزیز کو یہ بیغام دیا گیا ہے کہ اگر انہیں اٹھارویں ترمی میں کوئی تبدیلی کی طور پہ میں چونکہ وکلا تحریک میں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بہت معمولی پرزہ تھا مگر ایک پرزہ بہرال تھا میں یہ واضح کرتا ہوں یہ بھی بریکنگ نیوز ہے یہ میں واضح کرتا ہوں اگر حکومت کی طرف سے کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس آیا تو ہم وہی وکلا پھر ایک متحد طاقت کی طور پہ اس ریفرنس کو اس ریفرنس کے خلاف جمع ہوں گے اور اس ریفرنس کو ہم دیفنس کریں بہت بہت شکریہ آپ کا کورٹ صاحب اور اکرم شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شام کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے آپ نے دیکھا بخار لوگوں کو چڑھاوائے ٹیمپرچرز آر رائزنگ اور بریکنگ نیوز سے بھرے وے یہ دو سیگمنٹ